اب وہ پہلے سا روپ تو نہ رہا عمر اور وقت کی گرد میں اصل تصویر کو دلدہ دیا ہے مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنا یعظہ لیتی ہوں تو نکری نکری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لاکوں میں ایک بنایا اور اس حسین چہرے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جلسنے سے بچا لیا یہ بہت دور کی بات نہیں دس برس پہلے کا قصہ ہے ان دنوں مجھ پر کچھ کلیوں سا روپ تھا شہابی رنگت اور نرگسی آنکھوں میں بڑی گلابی دور دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے لیکن مجھے اپنے حسن کی سہر انگیزی کا قطعی احساس نہیں تھا میں اپنی خوبصورتی کی جادو سے نواقف تھی اور اس نواقفیت میں امہ کی گہری تربیت کا ہاتھ تھا جب سارا زمانہ مجھے ہور شمائل گردان تھا تب ہی امہ مجھے بچکل اور نکمی صورت کہہ کر ددکار دیا کرتی انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پر حسین ہوں وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے حسن کی خوابیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خودبینی اور خود آرائی پر مائل ہو جاؤں خوبصورتی میں امہ بھی کسی سے کم نہ تھی اگر یہ کہوں کہ حسن بانتے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے ساتھ بے حد فیاضی سے کام لیا تو بے جان نہ ہوگا مجھ سے بڑے چاروں بائی بھی مردانہ و جاہت کا پیکر تھے میں گھر میں سب سے چوٹی اور سبی کی آنکھوں کا تہارہ تھی امہ اور بابا نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھ پر سب کے واری ہوتے تھے مگر انہوں نے اپنے اس پلولیہانہ چاہت کا کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاؤں یا مجھے اپنی حسین شکل و صورت پر غرور ہو پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں داخلہ لیا تو سکول کی لڑکیوں نے میری صورت کو سرہنا اور مجھے باور کرانا شروع کیا وہ مجھ پر رشت کرتی تو ان کی ستائش بری نظروں کا مفہوم سمجھ کر میری انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھتا یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہتا جو حسن ہو تو دولت کی چاہتا ہوتی ہے مگر مجھے تو خدا نے حسن دولت سے بھی کچھ دے رکھاتا خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتی انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریان سے میری ملاقات ہوئی وہ میری سہیلی کا چچا ذات بھائی تھا وہ تو باج سے کاتے پیتے گرانے کا لگتا تھا شادی کے ہنگاموں میں وہ بل چڑھ کر حصہ لے رہا تھا تانیہ میری بچپن کی ساتھی تھی امی نے مجھ کو اس سے ملنے سے کبھی نہ روکا تھا میں اس کے گھر جایا کرتی تھی اس کی شادی کے دنوں میں میرا اس کے وہاں آنا جانا بڑھ گیا وہاں ریان بھی ہوتا تب ہی اس سے آئے دن ملاقات ہو جاتی یہ رسمی ملاقاتیں چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں ڈل گئی شادی کا ہنگامہ سرد پڑ گیا لیکن میری ریان سے ملاقاتیں جاری رہی وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا ساتھی تھا اس کی قربت نے مجھ کو نڈر بنا دیا اب اکثر سکول سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورٹ میں جا بیٹھتی جبکہ اس سے قبل میں ایسی جورت کا سوچ بھی نہ سکتی تھی ہمی سے پوچھے بغیر کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی مگر محبت کے نشے میں ڈوب کر انسان ہر قد غن کو پار کر جاتا ہے ریان کی چانے مجھے بھی اب ہر خوف سے بیگانہ کر دیا تھا ریان کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کپنی میں منیجر ہے والدین پنجاب کے کسی قصبے میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہے کہ انہوں نے کبھی ریل گاڑی کا بھی سفر نہیں کیا وہ ابھی تک گڑ سواری کے دور میں جی رہے ہیں کراچی جیسے شہر میں بھی آنے کا نہیں سوچتے یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا بڑاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہشت مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا وہ کتی راضی نہ ہوئے میں اپنے چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہاتھ کسی غیر خاندان کہ تنہان و جوان کے ہاتھ میں دینا گوارہ کر سکتے تھے گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو ہی بھائی ریان کو لا وارث کہہ کر پکار رہے تھے تنہا بیانے کو آنے والا لا وارث ہوتا ہے ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارہ کر دیں گھر والوں کے الفاظ پر میں برملہ احتجاج کر سکتی تھی لیکن مسسل خاموش اور گمسم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹکرا دینے پر افسردہ ہوں جب ریان کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کیا تو اس نے حمد نہ ہاری اس نے امی سے رابطہ رکھا اور یوں ہمارے گھر کی دہلیز پر اتنی بار امہ کے قدموں میں حاضری دی کہ بلاخر میری ماں نے منت سماجت سے پابا جان سے منوا لیا بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی سوائے اس اعتراض کے کہ ریان کے باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکتے تھے وہ اپنے ٹوٹ ٹکانے سے باہر نکلتے ہی نہ تھے بڑے شہروں کی لڑکیاں ان کی نظروں میں آزاد خیال تھی جو دیہات کی بہویں بننے کے قابل نہ تھی ماں بائیوں کو بھی سمجھاتے کہ بیٹیوں کے اچھے رشتے آج کل ملنا مشکل عمر ہے اور ریان میں کوئی خرابی نہیں ہے رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹے مل رہا ہیں تب ہی اس کی قدر نہیں کر رہے ہوں ہرز ماں کی سمجھانے پر گھر کے سبھی مرد راضی ہو گئے اور یوں چار ماہ بعد میری آرزو دوم دام کے ساتھ پوری ہو گئی شایدی کے بعد چند ماہ ریان نے مجھے شہر میں اپنے رشدار کے گھر رکھا اور پھر گاؤ چلنے کی خواہش ظاہر کی مجھ کو بلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا میں تو خود اپنے سسرال والوں سے ملنے کو بے قرار تھی جستجو تھی کہ دیکھوں یہ کیسے لوگ ہیں میں نے کبھی گاؤ کی زندگی دیکھی نہ تھی سرسبز و شاداب کیت گنگناتی ندیا اور بلندیوں پر سے گرنے والے چھرنوں کا ترنم دریا کی لہروں سے پورٹی موسیقی اور دیہات کے بارے ایسے ہی دل فریب حقائتے اور پرلطف مناظر کتابوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں یہ سب دیکھا تھا جب جیون ساتھی نے خود اس اندے کی جنت کو دکانی کی پیشکش کی تو دل اچل گیا شادی کے بعد پہلی بار سسرال جا رہی تھی دل خوف صدا بھی تا کہ یہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے خدا جانے اب کیسے سواگت ہو اور کیسے پیش آئیں سنا تا کہ دیہاتی محبت والے اور سیدھے سادھے ہوتے ہیں مگر ایک اندیشہ تا کہ وہ بہو کے روب میں ایک شہری لڑکی کو قبول کریں گے بھی یا نہیں ان کو یہ دکھ بھی ہوگا کہ اپنے ہاتھوں بیٹے کے سر پر سہرہ نہ سجا پائے تھے اپنے اس خشے کا ذکر ریان سے کیا تو وہ ہنس دیئے کہاں پاگل ہو گئی ہوں میرے بابا جان بہت محربان اور اچھے انسان ہیں اور یہ شادی میں نے ان سے اجازت لیے بغیر نہیں کی وہ کراچی آنے سے معذور تھے ضعیف اور بڑاپے کے کارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے مگر وہ ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے وہ تم جیسی پڑی لکھی چاند جیسی بہو کو پا کر نحال ہو جائیں گے غرص کتنی ہی دیر تک وہ اپنی والد کی دجس باتیں بتاتے رہے اسی ہفتے وہ مجھ کو لے کر اپنے آبائی قصبے پہنچے گاؤں کے دستور کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پیر تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈامنے کو کہا تھا اور میں نے ریان کے حکم کی تعمیل کی تھی ہم گاؤں پہنچیں یہ پانچے سو کچھے پک کے مکانات پر مشتمل ایک آبادی تھی جس کی اطراف میں قید ہی کہتے اس علاقے میں میرے سسر اور شور کی داگ بیٹی ہوئی تھی راستے میں جو بھی ملا اس نے عدب سے جھک کر ریان کو سلام کیا اور نیازمندی سے خیریت پوچھی نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد بلاخر قیتوں کے درمیان سرخ پختہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گر کے سامنے ہمارا تانگہ جارو کا وسیر ڈیوڈی پار کر کے ابھی ہم اندر پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ ہماری آماد کی خبر ہر طرف پیل گئی ادھر ادھر کے گروہ سے لوگ نکل پڑے ریان بائی آگئے کا نعرہ ہر زبان پر تھا ریان مجھ کو ساتھ لیے سیدھے اپنے بابا جان کے کمرے میں گئے سفید پٹھیوں سے بنی رنگین پاؤں والی پلنگ پر ملتانی چاہ پیدار پلنگ پوش بچا تھا اور اس پر تکیے سے ٹیک لگائے ایک تندرست وہ تنومن شخص بیٹا تھا قریب ہی پیتل کا چمکتہ دار ہکہ رکھا ہوا تھا جس کو وہ چلم بھی کہتے تھے چلم کی دراز نے ان کے لبوں میں دبی تھی سفید لنگی کرتے میں ان کا دب دبہ ثابت تھا اور لباس کی نفاست میں اجلاپن ان کی تقریم کو ظاہر کرنے کو کافی تھا ریان نے عدب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پر دیمے لہجے میں نگاہے جھکا کر میرا تعرف کر آیا یہ آپ کی بہو سمینہ ہے سلام کہنے آئی ہے انہوں نے روب بری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے میں ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا صرف کہاں تو اتنا اچھا میں سر جھکائے چند سیکنڈ کڑی رہی تو ریان گویا ہوئے بابا جان کیا حکم ہے اپنے کمرے میں لے جاؤں اسے ٹہر ٹہر کر اور چبا چبا کر انہوں نے یہ الفاظ ادا کی میری آنسو پلکوں تک آ گئے ہی طریقہ تھا ریان مجھے کمرے میں بٹا کر چلے گئے اس کے بعد انچی آواز سے ان کی باتیں کرنے کی آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگی وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دونوں میں کچھ تقرار ہو رہی ہو مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کی معنی نہ سمجھ پا رہی تھی میں کمرے کے ایک کونے میں دبی تھی اس اسنا میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دینے آئی میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں یہ جگڑا ہو رہا ہے کیا نہیں بی بی یہ ایسے ہی بولتے ہیں بس ذرا انچی آواز میں آپ پریشان نہ ہو آرام کرے ذرا دیر بعد ریان آ گئے ان کا چہرہ سرخ اور تمتمایا ہوا تھا میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا کیا ہوا کیا کچھ برا بلا کہاں آپ کے بابا جان نے نہیں وہ بولے ایسی کوئی بات نہیں تم میں یہی خرابی ہے ذرا ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو اس روز کے بعد میری سسر صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی سامنا ہو جاتا تو میں نظرے نیچے رکھتی اور سلام کرتی وہ ہوں کر کے آگے بڑھ جاتے اس رویے سے صاف ظاہر تاکہ خفگی تو تھی ان کو مگر کبھی سخت لیجے میں مجھ سے بات نہ کی یہاں آئے دو ماہ ہو چکے تھے ایک روز ریان شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے اٹھ کر در کولا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کڑے ہیں خاتون میری سسر کی بہنتی اور ساتھ ان کے پچیس سال کا بیٹا زفر تھا یہ تعارف خاتون نے کروایا اور بولی اچھا تو تم میری بیٹی کے جگہ لینے آ گئی ہو جس پلنگ پر بیٹی ہو جانتی ہو یہ کس کا سیج ہے یہ میری بیٹی کی سیج ہے اس پر اس کے بیٹے زفر نے کہا مگر امہ جی ہم اس کو یہ سیج نصیب نہ ہونے دیں گے ماں بولی چپ رہوں اس کا کسور نہیں ہے کسور ریان کا ہے اس کو کیا لینا دینا کیوں نہیں اس نے تو اس کو پنسایا ہے اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کنچ کر باہر لے گئی یہ میری ریان کے قریبی رشداروں سے پہلی ملاقات تھی سوسرال والوں سے ملنے کا شوق جاگ کی طرح دل میں بیٹ گیا اسی شب آٹھ بجے دوبارہ دروازہ کھلا اور زفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا اس کا چہرہ وحشت برا تھا آتے ہی بولا جانتی ہو میری بہن ریان کی دس برس سے منکوہ تھی مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو رونت کر تم سے شادی کر لی وہ ابھی سترہ برس کی ہے اور اس نے اس عمر میں خوشی کا مو دیکھنے کے بجائے موت کو گلے لگا لیا اس نے کالا پتر پی لیا ہے اور اسپطال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہیں مہرت سے زفر کی بات سن رہی تھی وہ تیش میں دیوانہ لگ رہا تھا میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتر کا نام سنا تھا نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں بارحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہرن ساج اور ریان کی بچپن سے منکوہ تھی اس نے خوشی کی خاطر یہ پتر پیس کر پی لیا تھا میں تو یہاں کے حالات سے سریحاں بے خبر تھی کیا معلوم تا کہ ریان کی منگیتر اس کی پپی کی بیٹی ہے اور جب وہ سات سال کی تھی اس کی منگنی ہو گئی تھی اور دو سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتر پی لیا اور اسپطال میں آخری سان سے لے رہی تھی اوف میرے خدا میرے تو پیرو تلے سے زمین نکل گئی جب زفر نے یہ بتایا میں نے کہاں بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا ریان نے یہ سب نہیں بتایا ورنہ میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا اس نے فوراں پیچھے مڑ کر کمرے کی چڑکھی چڑھائی اور یوں میری جانے بڑا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے میں پیچھے ہٹ گئی دیوار سے جا لگی مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی تب ہی پاس پڑی میس پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی آوڈر کا ڈبا اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں برہ سیال اچھل کر زفر کے موں اور آنکھوں پر گر گیا اس کا چہرہ بازو کمیس سب پر وہ سیال گر گیا اتنے میں سسر صاحب دوڑ کر آئے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی پہنچے اور زفر کو قابو کیا تہذاب جو ہونچ پر انڈیل نے آیا تھا خود اسی میں نہا گیا تھا وہ بری طرح جلس گیا تھا پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا اسے اسپتال لے گئے حویلی میں شور و غلطہ نوکر چاہ کر ادھر ادھر باغ رہے تھے نجانے کس نے پولیس کو خبر دیتی ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئے تھے جس نے میرا بیان کلم بند کیا اب یہاں رہنا میری لیے خطرے سے خالی نہ تھا پس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میں کے پہنچا دیا جائے پولیس کی حفاظت میں ہی میں میں کے آئی تھی پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر زفر صاحب تہذاب پینگ نے آئے تھے مگر تاکوب میں دوڑ باگ کے نتیجے میں یہ خود ہی گلدان سے ٹکرا کر گر پڑے چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈکن کول رکھا تھا لہٰذا تہذاب انہی کے اوپر گر گیا کیس چلا جانے کیا ہوا کیسے چلا کیسے ختم ہو گیا ریان مجھے لینے آیا میں نہ گئی بلا کیوں کر جاتی میرے والد اور بائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کرے گی میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی ریان کی منقوحہ بھی بچ گئی تھی لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوطن کو قبول کرنا یا اس کے بائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا دل پر پتر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہیں کہ جس کو خدا دیم اگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے جیسا دولت کی پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتے ہیں سوچے خدا نہ خواستہ اس روز اگر اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں صدا شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی